ایک اور پیاری دعا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے سکھائی اور ابھی خواب میں سکھائی نبی کا خواب وحی ہوتا ہے پیارے نبی تحجد پڑھ رہے تحجد میں آپ پر غنود کی تاری ہو گئی اور آپ خواب دیکھنے لگے عالم خواب میں چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نماز جاری ہے آپ کی تحجد جاری ہے اور در خواب میں اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت اللہ تعالی نے پیارے نبی کو یہ دعا سکھائی بڑی پیاری دعا ہے اللہم انی اسألوک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین چھوٹے چھوٹے تین جملے اللہم انی اسألوک فعل الخیرات اے اللہ میں تجھ سے اچھے کاموں کے کرنے کی توفیق مانگتا ہوں اچھے کام کرنے کی توفیق دے دے میری زندگی کو اچھے کاموں میں مشغول کر دے میرے شب و روز کو اچھے کاموں میں مشغول کر دے میرے لیل و نہار کو اچھے کاموں میں گزار دے اللہم انی اسألوک فعل الخیرات و ترک المنکرات اور اے اللہ منکرات سے بچنے کی توفیق مانگتا ہوں جو برائی ہے مجھے اس سے بچا لے جو شر ہے مجھے اس سے دور کر دے جو منکر ہے مجھے اس سے نجمے اور منکر میں فاصلے پیدا کر دے اور تیسری چیز جو مانگی گئی بہت بڑی چیز ہے کیا ہے و حب المساکین اے اللہ غریبوں کی محبت مانگتا ہوں مسکینوں کی محبت مانگتا ہوں میرے دل میں مسکینوں کی محبت ڈال دے معاشرے کی ہر غریب سے مجھے محبت ہو معاشرے کی ہر مسکین سے مجھے محبت ہو اللہ اکبر یاد رکھیے امیروں سے سب کو محبت ہوتی ہے مالداروں سے سب کو محبت ہوتی ہے نہ صرف ہوتی ہے لوگ اس محبت کا بڑا اظہار بھی کرتے ہیں یاد رکھو وہ محبت حقیقت میں انسان سے نہیں دولت سے ہوتی ہے روپی پیسے سے ہوتی ہے وہ انسانیت سے محبت نہیں وہ اخلاق سے محبت نہیں وہ کیریکٹر سے محبت نہیں سچی محبت انسانیت سے محبت جی اخلاق سے محبت یہ غریبوں سے محبت کرنے میں ہے پیارے نبی نے چیز اللہ سے مانگی ہے حب المساکین اے اللہ میرے دل میں مسکینوں کی محبت ڈال دے مسکین کو اگر میں دیکھوں اسے حقیر نہ جانوں غریب کو اگر میں دیکھوں حقیر نہ سمجھوں تو مسکین اور غریب پہ جب بھی میری نظر پڑے جذبہ حمدردی سے میرا دل معمور ہو جائے اور میں اس کی مدد کرنے کیلئے آگے بڑھ جاؤں سوچو ہم نے کبھی دعاوں میں یہ چیز مانگی ہے غریبوں کی محبت مسکینوں کی محبت اللہ اکبر ناداروں کی محبت بیواؤں کی محبت یتیموں کی محبت دودکارے ہوئے لوگوں کی محبت اللہ ہم انی اسألك فعل الخیرات وترك المنکرات وحب المساکین